موسیقی جی ناظرین بلکل میں بات کر رہا ہوں استاد اللہ دیتا لونے والا کے بیٹے ندیم عباس لونے والا کی آج وہ سیف سیٹی سپیشل میں ہمارے مہمان ہے اور آج ہم انہی سے پوچھتے ہیں کچھ اسلام علیکم ندیم عباس کیسے ہیں آپ علیکم اسلام بلکل ٹھیک آپ سنائے بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا سیف سیٹی ویب چینل کے لیے ایٹس این آنر فر اس کہ آپ ہمارے ساتھ مجھے بہت شکریہ محبت ہی آپ کی پہلی درستگاہ تھے سو ڈان ڈپٹ سے کام چلا کہ پیار محبت سے ہی سارے سبق یاد آگئے میزک کے معاملے میں میں بڑا لائک سٹوڈنٹ تھا تو میں فیورٹ رہا اپنے ٹیچرز کا بھی اور ظاہری بات ہے وہ ایک مطلب سکھانے کے لیے کچھ بھی سختی ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے اس کا تب تک یاد نہیں ہوتی چیزیں زندگی بھر کے لیے جب تک آپ کو کوئی کوئی ایسی چیز جو جاد رہے کوئی ایک ایسا واقعہ جڑنا چاہیے تاکہ آپ کو آپ کی میموری میں رہے تو خان سب نے مطلب مجھے انیشیلی تو انہوں نے مجھے تعلیم دی میزک کی اور ڈان ڈپٹ تو ظاہری بات ہے اس کا پارٹ ہے اور وہ بھی چلتا ہے ساتھ ساتھ ایک اچھا پہلوان بننے کے لیے آپ کو وہ تمام سختیاں جیلنی پڑتی ہیں جو جیلنی چاہیے ہیں اچھا ندیم عباس ہمارے جو ویورز ہیں وہ ایک آپ کا ایک گانا ہے اس کی کمیسٹری کو سمجھنا چاہتے ہیں گڑی تو مگا دے تیل میں پو آنیا یہ کفایت شاری کا جو فیکٹر ہے اس گانے کے پیچھے یہ ایک بڑی میتھ ہے اس بارے میں بتائیں کہ کیا موٹیویشن دے اس گانے کے پیچھے کیا کہانی دے اس گانے کے پیچھے یہ ہمیشہ ہم لوگ ہمارا جو کلچر ہے ہماری جو ہمارا اگر ہم پاکستان کے کلچر کو دیکھیں اپنے کلچر میں تو ایک کمانے والا ہوتا ہے اور کتنے اس پر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے اور اس گانے میں وہ کہہ رہی ہے کہ جو لوگ ہیں وہ افورڈ نہیں کرتے ہیں کچھ اس طرح کی چیزیں اور پھر وہ بیٹ کرتے ہیں کہ اچھا وقت آئے گا لیکن ابھی ٹائم نہیں ابھی مہینہ ٹھائر کے دو مہینے ٹھائر کے تو ہم لوگ کانٹریبیوٹ نہیں کرتے ایک دوسرے کے ساتھ اور جو میں چاہتا ہوں کہ ہماری جتنی بھی ینگسٹرز بھی ہیں جہاں جہاں بھی ہیں آپ محبت سے بھی کانٹریبیوٹ کر سکتے ہیں آپ اپنی سمائل سے کانٹریبیوٹ کر سکتے ہیں تو وہ جسے کہتے ہیں امریکن سسٹم تو وہ امریکن سسٹم جو ہے وہ کسی حد تک بہت اچھا بھی رہتا ہے مطلب آپ جہاں پہ اخلاقی کر رہے ہیں وہاں آپ روک دیں اس سسٹم کو لیکن جہاں وہ اور خوبصورت بنا دے اٹماؤسفر کو وہاں ضرور ہونا چاہیے ایک دوسرے کا کانٹریبیوشن ہونا چاہیے تو وہ کہتی ہے کہ گھڑی تو منگا دے تیل مہ پوانیاں وہ کہتی ہے کہ مجھے یعنی اگر مجھے کچھ کانٹریبیوٹ بھی کرنا پڑے اس ہم سفر کے لیے اس ساتھ کے لیے تو میں کانٹریبیوٹ کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن مجھے ساتھی تمہیں چاہیے میں مطلب اس میں نہ مجھے انتظار کر سکتی ہوں اور نہ میں اپنا ساتھی بدل سکتی ہوں وہ ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہے وہ کہہ رہی ہے کہ میرا کانٹریبیوشن بھی ہو جائے تو مور دن ویلکم اور مجھے جانا ہم سفر مجھے تمہیں چاہیے چاہیے آپ اچھا ندیم آج سب تو پہلے بسم اللہ تکرو یہ واقعی میرا جو میزک کیریر ہے اس میں گادوں میں بہت نائنٹی سیمن میں میں نے پہلے آل بم کیا اور پھر جو بریک تھرھو ہے وہ بسم اللہ کران سے ہی بسم اللہ ہوئی اور لوگوں نے دنیا میں مجھے جانا اور ہوں مہڑائے تھے مہڑا سے یار جوئے کچھ بھی ہوئے ہوں ساڑھا پیار جوئے کیوں ٹولے دا کیوں مائے دا گلا کرا میں تا لکھوارے بسم اللہ کرا بسم اللہ کرام تو گلا کرنا بہت آسان ہوتا ہے اور اپنے یار کی ہر حال میں ایکسپٹنس اور اس کی تعریف کرنا اور اس کو اچھے اور برے دونوں شکلوں میں قبول کرنا یہ بہت کم ہوتا ہے ایکسپٹنس چاہیے اچھا ندیم عباس آپ کو دو ہزار گیارہ میں بیسٹ لائف سنگر پرفارمر کا پی ٹی وی کی طرف سے ایوارڈ ملا اس کے علاوہ آپ دو ہزار ساتھ میں پریزیڈنچل پرائیڈ اپ پرفارمنس کے لئے نومینٹ ہوئے اتنی کم عمری میں اسے آپ بلیسنگ سمجھیں گے اسے آپ اپنی محنت سمجھیں گے یا اسے ہم لکھیں کیا اسے سمجھا سر یہ صرف اور صرف میں دو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دعا ہے اور دعا جو ہے وہ اس کے اثر بھی نظر آتے ہیں جب آپ کے اندر وہ ایبیلیٹی بھی ہو اور میں اپنے کیونکہ جو میرا فنی سفر ہے یا جو خان صاحب کی جو نظر کرم سمجھ لیں میرے والی صاحب کی بلکل کہ ان کا وہ نظر رہی مجھ پہ اور آرٹسٹ کے لحاظ سے بھی انہوں نے مجھے لک آفٹر کیا جیسے باپ تو سب بلکل ہر طرح کی وہ کرتے ہیں لیکن جو اس فن کو انہوں نے جس طرح مجھے پروان چھڑایا مجھے وہ کانفیڈنس بھی ہے وہ کانفیڈنس انہوں نے دیا بھی کہ جس میں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یعنی جہاں خدا کی بلیسنگ ہے وہاں ایک اس کی یہ بھی بلیسنگ ہے کہ وہ ایک تھوڑا سا اثر جو گائیکی میں یا جو گانے میں ہونا چاہیے وہ نظر آتا ہے اور وہ صرف ان کی دعاوں کا صدقہ ہے اچھا ندیم والد کے علاوہ آپ کی میوزیکل انسپائریشن کو ہونا ہے والد تو ہے ہی آپ کے اس کے علاوہ جی فرسٹ انسپائریشن تو وہی ہے اس کے بعد پھر خان صاحب نصف فتلی خان صاحب نے مجھے بہت انسپائریشن کیا ہاں جی اور خان صاحب کی یعنی جو قوالی کیونکہ مجھے بہت پسند ہے اور فوک فوک کے بعد جو میں فرسٹ جو سننا چاہتا ہوں جو چیزی ہے جو وقت ملے تو سنتا ہوں وہ قوالی ہے اس میں نصف فتلی خان صاحب کو زیادہ سنتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی قوالی میں ریدم بھی ملتا ہے کلاسک بھی ملتا ہے کلام بھی ملتا ہے اور وہ جو ایک پورا پیکج ان کی ٹیم کا ریدم بھی وہ سارا وہ بڑا خوبصورت پیکج تھا لیکن ان کی ساتھ ساتھ عزیز میاں کو بھی سنتا ہوں صابری برادرز بلکل ایسا ہے وہ بہت لیجنڈ بھی کمال یہ قوالی جو ہے وہ قول ہے تو مجھے یعنی اس نے بہت اٹریکٹ کیا اور میری جسے کہلیں کہ ایک سماعت کی جو ایک جسے کہلیں نا وضو ہو جاتا ہے ایک آپ کی سماعت کا آپ کی روت آزا ہو جاتی ہے تو وہ قوالی کہے کہ ایسا یونرہ ہے جسے سن کے مجھے دلی سکون ملتا اچھا ندیم ماشاء آپ ینگ بھی ہیں اور ہینڈسوم بھی اور اپنی زیادہ تر جو آپ کے ویڈیو سانگز ہوتے ہیں آپ خود ہی اپنے خود ہی آپ اس پر پکچرائز کرواتے ہیں کیا کبھی ہم دیکھ سکتے ہیں آج سے کچھ سال کے بعد ندیم آباز کو کسی مووی میں اور کیا آج تک کوئی آفر وغیر ایسی ہوئی ہو کہا گیا بہت زیادہ ڈراموں کے لیے فلموں کے لیے لیکن میں مزک میں بہت زیادہ کمفرٹیبل ہوں اور فینز کی فرمایشیں بڑھتی جا رہی ہیں آج تا اچھا وہ کہتا میں ویسے ایزی تھا میں کہتا تھا کہ جنہی گانا گا کے تو بہت اچھا ہے تو یہ بڑا یعنی مجھے اپنے دائم بڑا آسان کام لگتا ہے بڑا ایزی ہے سیکھا ہوا ہے جو بھی ہے تھوڑا بہت وہ چل کے تو لوگ مطلب پیار کرتے ہیں فن کی وجہ سے محبت کرتے ہیں تو یہ میرا خلاق کافی تھا لیکن اب وہ شاید اسرار جو ہے جیسے آپ کے کوئیسٹنز میں بڑا ہے یا وہ کوئیسٹن آپ کو ضرورت پڑی ہے تو یہ عام جنتہ میں بھی یہ کوئیسٹن ہے کہ آپ مووی یا کوئی گراما تو انشاءاللہ اگر کوئی سبجیکٹ اس طرح کا ملا جو مجھے لگا کہ مجھے کرنا چاہیے تو وائی نوٹ میں اپنے فینس کے لئے ضرور یہ بھی کروں گا اچھا ندیم جب آپ کا گانا بسم اللہ کرا آیا پاکستان میوزک انڈیسٹری زبو حالی کا شکار تھی اس دور میں یہ جو گانا تھا یہ بارش کے پہلے کتھرے کی طرح ثابت ہوا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ گانے کی آپ کی گانے کے ریلیس کی ٹائمنگ اس طرح کی تھی یا وہ قدرت کی طرف سے یہ ہونا تھا کہ آپ ہی کے سر وہ سہرہ جانا سر دیکھیں وہ ایک بڑا مشہور معقولہ ہے کہ دل سے جو بات رکھتی ہے سر رکھتی ہے اور جو میزک ہے اس کا تو رشتہ رو کے ساتھ اس کے اندر تو ہرڈل ہی نہیں ہے اس کے اندر کوئی بریک نہیں ہے یہ دل کی آواز ہے اور دل کو ہی ہٹ کرتی ہے لیکن بشرت ہے کہ وہ آواز اصلی ہو اور جہاں سے کہی جا رہی ہے بات اور جہاں سنی جا رہی ہے وہ دونوں کا ایک یک زبان ہونا بہت ضروری ہے ان کا ایک پیج پہ ہونا ان کا یعنی وہ محبت کا لیول ایک جیسا تو یہ جتنے یہ ہمارے ملک کی ضرورت تھا اس وقت اور انڈین میوزک اتنا زیادہ تھا اور انڈین انڈسٹری کا اور یعنی ان کی میوزک بہت زیادہ تھا ہمارے گھروں میں شادیوں میں فنکشنز پہ ریڈیوز پہ ہر جگہ آپ کو صرف وہی میوزک سنائی جائے اور میں سے بھی کہا جاتا ہے کہ ندیم عباس کے گانوں کے علاوہ کسی دا ویاں نہیں ہوندہ ہاں جی تو یہ جو تھا یہ گانا واقعی اس نے پاکستان کی میوزک انڈسٹری کو یعنی اس نے help out کیا اور شکر الحمدللہ میں اس کو یعنی خدا کی blessing ہی سمجھتا ہوں کہ پتہ نہیں کونسا وقت تھا جس میں یہ گانا اور ساہر علی بگا بھائی نے اس کو جیسے ساہر علی بگا انہوں نے اس کو arrange میوزک ترتیب دیا کمپوزیشن یہ ہمارے فوک کی تھی ہمارے جو علاقائی ایک وہ تھا لیرکس بھی وہی تھے اس کو گانے کا انداز بھی وہی رکھا گیا لیکن جو میزک پیکش تھا وہ نیا تھا پنجابی زبان تھی نا دل کو لگ گیا تو وہ ایک اتنا خوبصورت پیکش تھا کہ اس کی شاید ضرورت تھی اس وقت اور یہ ایسا یعنی گانا ہوا دوزار گیارہ میں ہم نے اس کو دوزار نو یا دس میں ریکارڈ کیا تھا اس کو پپلر ہوتے دوزار گیارہ تک آ گئے ہم لوگ لیکن یہ گانا جو ہے یہ آج بھی اپنی جگہ آپ کو پھر کہیں نہ کہیں سنائی دے گا اندین جتنے گانا اس کے ساتھ آئے تھے آج ان کا ہوا بھی نہیں ہے پتا بھی نہیں ہے تو یہ فوک جو ہے فوک میزک وہ اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ صدیوں کا میزک ہوتا ہے بلکل ایسا ہے اچھا ندیم ایڈیل پروڈکشن کا خیال کیسے آئے کیونکہ اسی کا یہ بینچ مارک ہے گڑی تو مگا دے تیل میں پوانی ہے اس بینچ مارک ایڈیل پروڈکشن ہے آج تک ابھی تک مزید کیا اس میں ڈیویلمنٹ ہو گئی ہے اور ابھی تک مزید کون سی آنے والی آپ کی الیبیمز ہے ایڈیل پروڈکشن جو ہے وہ میں نے اپنے والی صاحب کے نام سے اللہ دیتا لونے والا پروڈکشن ایڈیل پروڈکشن اور اس کا جو کونسپ تھا وہ یہی تھا کہ پاکستان میں کیونکہ زوال آ رہا تھا بہت زیادہ میوزک کمپنیز ختم ہو رہی تھی میوزک کو اتنی پذیر آئی نہیں تھی ملی وہ دور ایسا پذیر آئی تھی لسنر میں آج بھی پذیر آئی ہے لسنر میں سو سال پہلے بھی پذیر آئی تھی اور سو سال بعد بھی رہے گی کیونکہ اس کا رشتہ روح کے ساتھ جب تک روح زندہ ہے تب تک میوزک رہے گا اور اس کا یعنی کمپنیز ختم ہو رہی تھی کیونکہ لوگ جو ہیں وہ سی ڈیز سے یوٹیوب اور ڈیجیٹل پہ چلے گئے تھے اور مطلب ایک یو ایس بی میں یا ایک میمری کارڈ میں فون جب عام ہو گئے اور بہت زیادہ تو وہ سی ڈیز کا کونسپٹ قتم ہوتا ہوتا میمری کارڈ میں چلا گیا جب میمری کارڈ میں گیا تو پائر ایسی یعنی اتنی ہو گئے کہ وہ رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی تو کمپنیز انویسٹ نہیں کر رہی تھی وہ ان کا کام پورا نہیں ہو رہا تھا تو انہوں نے یعنی ان کے اخراجات زیادہ تھے اور انکم کم ہو گئی کیونکہ وہ ایک آلبم جہاں وہ ایک سی ڈی میں بیشتے تھے وہاں ایک ایم پی ٹری یعنی اگر اس کی وہ فولڈر ہے تو اس میں کتنے ہی آلبم وہ آپ کو پچاس روپے پہ مل جاتے تھے تو کمپنیز سروائیو نہیں کر سکیں تو وہ فیزیکلی جو کیسٹ کا ایک دور تھا یا جو سی ڈی کا تھا وہ آج تاہ تا ختم ہو گیا کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے بلکہ دیجٹل پہ آگیا سب کچھ اچھا اس دوران وہ بڑا مشکل تھا میرا گڑی والا جو آلبم ہے یہ ریڈی تھا اور مارکٹ کنفیزن میں تھی کہ سی ڈی ریلیز کرنی ہے یا نہیں کرنی اچھا آگے کمپنیز بھی ڈاؤٹ فل تھیں کہ یہ نہیں اتنا پیسہ ہم انویسٹ کریں گے یہ ریکاور ہوگا کہ نہیں اچھا اس دوران میں وہ پھر وہ جو جو کام ہوا ہوئے تھا اس کے اندر آرٹسٹ کے اندر جیسے وہ چاہتا ہے کہ میری آڈینس تک پہنچ جائے پروڈیکشن ملے اسے لوگ دیکھیں ہم نے پھر ایڈی ال پروڈکشن کو ہم نے یہ وجود میں آئی اس کا ایڈیا آیا پھر ہم نے اس کے پہلا آلبم جو تھا ایڈی ال پروڈکشن کا وہ گڑی تو مانگا دے تھا اور وہ پہلا ہی آلبم جو ہے وہ سوپر دوپر آلبم تھا ساری میں ریکویسٹ کروں گا ہمارے ویورز بھی جاننا چاہتے ہیں اور سننا چاہتے ہیں اس گانے کو آپ کینڈی سے گنگنائیں گڑی تو مانگا دے تیل میں پما دیا جے میں تیرے کول رم تے میرا زیرین دیا جے میں مہیے کول رم تے میرا زیرین دیا تیلنوں پیار ہو گیا میں نسیا کے دیا جے میں تیرے کول رم تے میرا رم تے میرا زیرین دیا زبردست زبردست اچھا آج آپ ندیم عباس آپ نے سیف سٹی آتھارٹی کا دورہ کیا آپ نے پورے لہور کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورے لہور کے ہر کونے میں سیف سٹی کے کیمرہ جات موجود ہیں ٹریفیک کا ایک سسٹم مونیٹر کیا جا رہا ہے چلان کیا جا رہا ہے کیسا لگا سیف سٹی میں آج آپ کو وزٹ کر کے آپ یقین کریں کہ ہم لوگ جب ملک سے باہر جاتے ہیں بہت ساری چیزیں بہت سارے آئیڈیاز نئے نئے دیکھنوں کو ملتے ہیں ان کی پولیس کے حوالے سے ان کی ہاسپیکلز کے حوالے سے ان کی ایڈوکیشن سسٹم کے حوالے سے سوسائیٹی کی جو بیہیوئیرز ہوتے ہیں اور جو ان کا ایک سسٹم وہ روڈز پہ زیادہ نظر آتا ہے اور یعنی کوئی کوئی کتنا کوئی معاشرہ جو ہے اگر آپ نے اس کا ٹیمٹریچر چیک کرنا ہو تو آپ اس کے روڈز پہ جائیں اور ان کا ٹیفک بیہیوئیر چیک کریں آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اس معاشرے میں پیشنس کتنی ہے کہ کسی کو عزت کتنی دیتے ہیں اور یہ مطلب پاکستان میں اب بہت بہتر ہوتا جائے ہم لوگ دنیا میں گونتے تھے جا کے وش کرتے تھے یار پاکستان میں بھی ایسا ہو ہمارے ملک میں ایسا کیوں نہیں ہے لوگوں میں پیشنس کیوں نہیں ہے لوگ اشارے پہ کیوں نہیں رکھتے اب تو رکھتے ہیں اور نہیں ابھی بھی وہ ایسا کی وجہ سے رکھتے ہیں بے شک وہاں بھی بہت بھاری جرمانوں کی وجہ سے رکھتے ہیں اگر وہاں کا بھی ٹریفک کانون اگر سٹاپ ہو جائے یا سٹاک ہو جائے کچھ وقفے کے لیے وائلیشن سو در بھی ہے وہ وائلیشن اس لیے ہے کیونکہ وہ وائل جو ایک انسان کے اندر ایک نیچر ہے وہ رہتی ہے ہمیشہ اور وائلیشن کا ایک اپنا لطف ہوتا ہے اس کا ایک جو ہے نا یعنی رکھ جانے کا اتنا مزہ نہیں ہے جتنا بریک ہوگا آفینس کا ایک نشہ ہے ہاں وہ ایک نشہ ہے لیکن محذب معاشرے اور جو سنسبل لوگ ہیں جو پڑا لکھا معاشرہ ہے وہ کسی کانون کے دائرے میں رہ کے اپنے ہی زندگی اپنا وقت گزارتا ندیم عباس بہت شکریہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا میں اگین پی ای سی اے کا میں اگین بہت شکریہ دا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے اتنا میرا خوبصورت دن بنایا اور میری آج امید قائم ہوئی ہے کہ ہمارا جو لاہور ہے جو ہمارا پاکستان ہے جو پنجاب کا جہاں بیٹھے میں ہیں اس وقت کہ وہ سیف ہاتھوں میں اور سیف سٹیز کا یہ جو کانسپٹ ہے یہ واقعی یہ ورکنگ میں ہے اور میں اپنے سننے والوں کو دیکھنے والوں کو میں بتانا چاہوں گا کہ آج جو میں نے سسٹم دیکھا ہے اور جس طرح سے میں نے وہ مانیٹرنگ دیکھی ہے کہ ہمیں کس طرح سے لوک آفٹر کیا جا رہا ہے اور ہم کس طرح سے we are being watched تو وہ جو ایک ہے وہ ذہن کے اندر ایک گھر کا ایک تصور آیا کہ میں اپنے گھر میں جس طرح پرسکون ہوں یا کہیں نہ کہیں دیکھا جا رہا ہوں مانیٹر کیا جا رہا ہوں تو مجھے ٹھیک رہنا ہے یا مجھے میں کم از کم ایک تسلی ہے دل میں تو لاہور میں اور پنجاب میں اور پاکستان میں اس وقت ہم وہ سیف سٹی کا جو کونسپٹ ہے اس کو ہم ایک بہت یعنی اوپر جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم لوگ پاکستان میں پنجاب میں کسی بھی شہر میں ہم رہیں گے آہستہ آہستہ جیسے جیسے یہ کونسپٹ یہ پریویل ہوتا جائے گا اور جس طرح سے یہ بڑے گا تو انشاءاللہ ہمارا جو یہ پورا ملک ہے یہ پورے گھر کا روپ دھار لے گا اور ہم جس طرح اپنے گھر میں محسوس کرتے ہیں تحفظ وہ تحفظ انشاءاللہ ہمارے ملک میں ملے گا ندیم عباس بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا بہت شکریہ تینکی جی شکریہ ناظرین یہ تھے آج کے ہمارے مہمان انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اپنے مذبان عمر وقت کو اجازت دیجئے الویدہ